فَلَقْتَحْمَ الْأَقَبَةِ وَمَا أَدْرَاكَمَ الْأَقَبَةِ فَكْرَقَبَةِ حضر نگرامی جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں اپنے اتنے عزیز کے ایام پندرہ اگست جو کہ قریب آنے والا ہے اس تعلق سے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ بقیہ دو تین روز میں انڈیا میں اسلام کب سے آیا کیسے آیا اور پھر اس ملک میں مسلمانوں کے خدمات و آثار کیا رہیں اور آزادی ہند میں مسلمانوں کا کردار اور اس میں خصوصان علماء اور علماء اہلِ حدیث کا کردار کیا رہا کیونکہ آج تاریخ کو مس کرنے کی کوشش ہو رہی ہے ہسٹری کو مٹانے کی کوشش چل رہی ہے ایسے میں بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے ملک اپنے اصلاف کی تاریخ کو معلوم کریں ابھی خدبہ مسلمان کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ بلد کی چند آیتیں پڑھی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں فرمایا فَلَقْتَحْمَ الْأَقْعَبَةِ دشوار گزر گھاٹی میں چڑھنا نہیں ہوا پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ دشوار گزر گھاٹی کیا ہے جواب میں اللہ نے خود فرمایا وَمَا أَدْرَاكَمَ الْأَقْعَبَةِ یہ دشوار گزر گھاٹی کیا ہے کہا کہ فَكْ وَرَقْعَبَةِ گردنوں کو آزاد کرنا جو لوگ غلام ہیں کسی کے تسلط کے زیر میں ہیں تو ایسے لوگوں کو آزاد کرنا ان کی گردنوں کو چھوڑانا یہ بہت بڑا کام ہے دشوار گزر گھاٹی اور پہاڑ چڑھنے کے برابر ہے حضرین آزادی ایک ایسا لفظ ہے جس کے سنتے ہی انسان کے دل و دماغ میں خوشی کی لہر دور پڑتی ہے یہ انسان نہیں بلکہ ہر جانور کی فطری ضرورت ہے عربی زبان میں ایک شاعری ہے عربی شاعر لکھتا ہے توتے کی زبانی توتے کی زبانی وہ لکھتا ہے کہ توتے کو لاکے پنجرے میں بند کر کے رکھتے ہیں یہ حلال حرام کا مسئلہ میں نہیں بتا رہا ہوں آپ کو منٹالیٹی بتا رہا ہوں بہترین بنگلے میں رکھتے ہیں اچھا کھانا پینا اس کو دیتے ہیں لیکن پھر بھی اس کی خوشی قسمیں ہیں تو وہ کہہ رہا ہے یہ جو اللہ میرے رب کے جنگلات ہے پہاڑ ہے یہی میرا مقصود ہے لَسْتُ أَرْضَ قَفَسَ تاریخی روایتوں میں آتا ہے گرچباز اہلِ علم نے اس روایت میں کلام کیا ہے کہ ایک صحابی نے اپنے گورنر کو لکھ بھیجا کہ اللہ نے ان بندوں کو آزاد پیدا کیا اور تم کب سے ان کو غلام بنانے لگے یہ آزاد ہے آزادی انسان کی فطری ضرورت ہے اور اسی کے لیے جد و جہد ہوئی آخرکار ہمارا ملک آزاد ہوا لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ صرف بارہ سو انگریز آئے تھے کتنے صرف بارہ سو انگریز آئے تھے بارہ سو انگریز آ کر یہاں کے لاکھوں لوگوں پر تسلط کیے اور حکمرانی کیے اور آج بھی صرف تین پرسنٹ لوگ صرف تین پرسنٹ لوگ ایک سو تیس کروڑ آبادی کو غلام بنانا چاہتے ہیں اسی ڈگر پہ جا رہے ہیں حضرین آئیے قبل اس کے کہ میں آزادی ہند بے مسلمانوں کا کردار بتاؤں سب سے پہلے میں اسلام کے ساتھ اس ملک کے تعلق جوڑتا ہوں پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بن کے تشریف لائے تو اس وقت آپ کے نبی بن کر تشریف لانے کے بعد کیرلا کے ایک بادشاہ نے اپنے ٹیرس پہ اپنے چھت پہ رات کے وقت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا کہ چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہے اس بادشاہ کا نام تھا چیرہ من اس کو بڑا تاجب ہوا حیرت ہوئی کیا ماجرہ ہے اور اس نے تحقیق کی تحقیق کے بعد پتا چلا کہ عرب میں ایک نبی آئے انہوں نے یہ موجزہ کر دکھایا انگلی کے اشارے سے چاند کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کیا وہ نکلا یہاں سے نکلنے کے بعد نبی سے ملاقات کیے ملاقات کرنے کے بعد وہ اسلام قبول کیے اور اسلام قبول کر کے واپس آ رہے تھے راستے میں انتقال ہوا کہا انتقال ہوا دفن کہا کی پتا نہیں ہے تو نبی کے زمانے میں ہمارے اس ملک کا ایک آدمی شرف صحابہ کو حاصل کیا وہ صحابی بنے ہاں ہمارے اس ملک کا ایک آدمی پھر اس کے بعد صحیح بخاری کی حدیث ہے صحابی رسول فرماتے ہیں کہ ملکم بھی ملک الحند انڈیا کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ نہیں اور آپ اس کو ہندوستان مت کہیے گا کیونکہ آن ریکارڈ کہیں بھی اس کا نام ہندوستان نہیں ہے یہ انڈیا ہے یا بھارت ہے ٹھیک ہے عربی میں ہند کہتے ہیں اصل میں اس کا جو پرانا نام تھا وہ الگ الگ علاقے کے حساب سے الگ الگ تھا جب عرب لوگ یہاں آئے سندھ ندی کے پار سے آئے سندھ تو سندھ جا کر وہ عرب کے لوگوں نے سندھ کو ہند کہا اور آج تک ہند ہے پھر انگریز جب آیا ہند کو انہوں نے انڈ کر دیا تو انڈیا ہوا اور یاد رکھیں یہ کوئی مذہب نہیں ہے یہ مذہب نہیں ہے بعد لوگوں نے بنایا ہے ہم سارے جو بھی ہند میں رہنے والا ہے وہ ہندی ہے ہم بھی ہندی ہے اب عرب میں جواب کو کیا بولتے ہیں ہندی ہدا ہندی بولتے ہیں بولتے نہیں بولتے ہیں ہند الجنسیہ ہاں کیا نیشنلٹی ہندی ہے ہاں اسی کو تھوڑا سا ٹویسٹ کر کے انہوں نے ہندو بنایا ہے یاد رکھو یہ کوئی مذہب نہیں ہے بہرحال یہ الگ تحقیق ہے تو کہا کہ ملکم من الملوک الہین دے انڈیا کے بادشاہوں میں سے بادشاہ نے نبی کو ایک ارسلہ جرہ ایک گھڑا بھیجا جرہ جرہ تنفیہ زنجبیل جس میں ادرک تھے ادرک تحفے کے طور پر بھیجے نبی نے سب صحابہ میں تقسیم کیا مجھے بھی ایک ٹکڑا دیا ابو قطادہ کہتے ہیں مجھے بھی ایک ٹکڑا ملا تو معلوم ہوتا کہ اس زمانے میں بادشاہوں کو یہاں پتا تھا کہ وہاں ایک نبی آئے ہیں اور پھر اس کے بعد اسلام کے مخالفت میں بھی یہاں کام ہوا اسلام کے مخالفت میں بھی یہاں کام ہوا بہت سارے ادارے بنے یہ اور بات ہیں پھر اس کے بعد آئیے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں صحیح بخاری کی شرعہ میں مسجد نبوی کی جب تعمیر ہو رہی تھی مدینہ جانے کے بعد مدنی لائف میں مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت پلر کے طور پر جن لکڑیوں کا استعمال ہوا کہا کہ یہ الساج عربی زبان میں گاف نہیں ہے گاف کو جیم سے بدلتے ہیں ہاں اصل میں یہ ساغوان ہے ساغوان کو عربی میں ساج کہتے ہیں ساغوان کی لکڑی اور کہا کہ یہ لکڑی انڈیا سے لائی گئی ہے انڈیا کی لکڑی ہے ساغوان کی لکڑی انڈیا میں ہی ہوتی ہے تو مسجد نبوی کے شروع میں لکڑیا جو استعمال کی گئی وہ ہمارے اس ملک کے وطن کے لکڑیاں تھی اور عربوں میں آپ اگر عربی شاعری پڑھیں السیف المحند السیف الحندی بہت مشہور ہے کہ انڈیا کے تلوار ہندی تلوار بہت مشہور اس زمانے میں اور باقی اور بھی وہ سارے چیزیں ہیں انڈیا کے خاص طور سے یہاں کے میت میں یہاں کے لوگ کافی ماہر تھے میت میں دوسری دیگر چیزوں میں یہ لوگ ماہر تھے ان سے کافی علم اللہوں نے حاصل کیا ہے خیر یہ ہوا پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہاں کے انڈیا کے ساتھ تعلقات اب آئیے صحابہ کے زمانے کی بات ہے عو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی دور خلافت میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں بہت سارے عرب تاجر تجارت کی غر سے یہاں آتے رہیں اور ان میں صحابہ بھی تھے ان میں صحابہ بھی تھے بہت مشہور ہے یہاں پر کہ تمیمداری ایک صحابی کی قبر کاسرگوڑ میں ہیں مشہور ہے اللہ عالم اللہ بہتر جانتا ہے کاسرگوڑ جو کرناٹکا اور کیرلا کے بارڈر ہیں وہاں پر واقعی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مشہور بہت ہے کہ تمیمداری صحابی کی قبر ہے بہت سارے صحابہ آئے ہوں گے ہو سکتا ہو نہ بھی ہو کیونکہ اس میں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ چننہی میں ہیں چننہی میں بھی کہتے ہیں کہ وہاں مطمیمداری کی قبر ہیں بہرحال صحابہ یہاں آئے اور صحابہ کے اخلاق و کردار سے متاثر ہو کر بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے کیوں اس زمانے میں جو فتن فساد کا زمانہ تھا ان کے اخلاق کردار امانتداری دیانتداری سچائی کو دیکھ کر اتنے متاثر ہوئے پوچھے کو تم کون سے لوگ کہاں سے آئے ہو کہا کہ ہم عرب سے آئے مسلمان ہیں اسلام قبول کی وہ سارے لوگ تو یہاں اسلام تب ہی آ چکا تھا حضرت عمر کے زمانے میں ہی اسلام یہاں آ چکا تھا لیکن تاجیروں کی شکل میں یہاں آیا خال خال لوگ یہاں وہاں مسلمان ہوئے رہے اپنے طور سے تھے اس کے بعد حضرت عثمان کے زمانے میں باقاعدہ یہاں پر کئی صحابہ اکرام آئیں عثمان کی پرمیشن کے ساتھ آئیں اور تاریخی کتابوں میں یہ باقاعدہ موجود ہے اور اس کے بعد سب سے شاندار طریقے سے یہاں پر جو آئیں اور حکومت قائم کیے وہ ہے سترہ سالہ نوجوان محمد دن قاسم سترہ سالہ نوجوان محمد دن قاسم کب آئے وہ کب آئے وہ لوگ کہتے ہیں کہ انڈیا میں اسلام کب آیا ہے نظام الدن اولیاء کے ذریعے سے اور مہین الدن چشتی کے ذریعے سے اگر یہ اولیاء اللہ نہیں آتے ہم مسلمان ہی نہیں ہوتے بولتے نہیں بولتے لوگ نظام الدن اولیاء مہین الدن چشتی یہ لوگ پیدا ہوئے چھے سو ہجری کی بات ہے چھے سو کی بات ہے یہ اور میں آپ کو اس سے پانس سو سال پہلے کا واقعہ بتا رہا ہوں ان کی پیدائی 89 ہجری کی بات ہے 89 یا رون فگر یاد رکھی 90 ہجری کی بات ہے 90 ہجری کی بات ہے اور کبھی بھی ہجری کالینڈر سے گیگورین کالینڈر نکالنا ہے تو آپ 622 ایڈ کر لو 625 ایڈ کر لو 622 یا 25 ایڈ کر لو نکل جائے گا تو کتنا ہوا 90 میں 622 یا 25 ایڈ کرو کتنا ہوگا 712 کے آس پاس میں تو محمد دن قاسم 700 میں آگئے آج کیا ہے 2022 ہے 2022 ہے آج سے کتنا پہلے 700 انگریزی حساب سے عربی کے قمری حساب سے 90 ہجری کی بات ہے ابھی صحابہ اکرام موجود تھے آخری صحابی کا انتقال ہوا پیرنبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 90 سال بعد 100 ہجری میں 100 ہجری میں آخری صحابی کا انتقال ہوا اور محمد دن قاسم کب آئے 90 ہجری میں ابھی بھی صحابہ کا دور 10 سال واقع ہے صحابہ سے ان کی ملاقات تھی وہ تابعی تھے تابعی تھے کیوں آئے یہاں پر کیوں آئے دیکھو عرب کا ایک قافلہ عرب کا ایک تجارتی قافلہ تجارت کے غرض سے اس زمانے میں سفر کرنا تو سمندر کے راستے سے کرنا ہے سمندری راستے سے بحرِ عرب سے ہوتے ہوئے سندھ ہوتے ہوئے سری لنکا گئے سری لنکا جا کے تجارت و کاروبار کر کے واپس جا رہے تھے سندھ کے علاقے میں سمندری ڈاکووں نے ان کو لوٹ لیا عرب مسلمان تاجروں کو لوٹا چلو لوٹا تم نے الٹا ان لوگوں کو قیدی بنا لیا پورے مسلمانوں کو قیدی بنا لیا اس وقت خلیفہ تھے ولید اور عراق کا گورنر تھے کوفہ کے گورنر تھے تاریخ کا ظالم بادشاہ حجاج بن یوسف نام سنے ہوں گے حجاج بن یوسف بہت اچھے کام بھی کیے ہیں وہ ولید سے بات چیت ہوئی ولید نے کہا کہ ٹھیک ہے وہاں کا راجہ کو خط لکھو راجہ سندھ کا تھا داہر داہر کو خط لکھا گیا ہمارے جو مسلمان بھائیوں کو تم نے قیدی بنا لیا ان کو آزاد کرو ڈاکو انہیں لوٹا وہ چھوڑو مال ان کا چھوڑو کم سے کم ان کو آزاد کرو نہیں کیے تو اس کے بعد محمد بن قاسم کو فوج کے ساتھ بھیجا گیا جاؤ ان کو آزاد کرا کے لاؤ اگر وہ نہیں کرے تو جنگ کرو ان کے ساتھ نتیجے میں راجہ داہر کے ساتھ جنگ ہوئی اور جنگ میں راجہ داہر ہار گیا مارا گیا اور محمد بن قاسم سترہ سالہ نوجوان اس انڈیا میں سب سے پہلے کہتے ہیں کب نائنٹی ہجری کی بات ہے سات سو کی بات ہے یہ جو اسلام آیا تھا یہاں پر ایک ٹرننگ پائٹ یاد رکھی اب تک جو اسلام آیا تھا یہ مگہ مدینہ کا نبی کا صحابہ کا خالص اسلام آیا خالص ان کا اسلام آیا اور اس کے بعد سندھ کے علاقے میں بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے چنانچہ عرب کا ایک بہت پرانا قدیم شائر گزرا ہے اتا اللہ سندھی ہاں عربی جو لٹیچرم ان کا نام آتا ہے امام ساغانی بہت بڑے محدث گزرے ہیں اس زمانے کے سندھ کے اور بھی کافی سندھی لوگ گزرے ہیں بڑے بڑے محدث پیدا ہوئے ہیں اور خالص صلفی لوگ تھے یہ سندھ کے علاقے میں اس علاقے میں کافی سارے مسلمان ہو چکے تھے اس وقت محمد بن قاسم کے بعد یہاں اسلام پھیلتا گیا پھیلتا گیا اسلام تب سے آیا ہے یہاں پر اس کے بعد محمد بن قاسم کو بلا لیا گیا اور یاد رکھی تاریخ کی سب سے بڑی غلطی کیا ہوتی معلوم ہے تاریخ کی سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے ہر بادشاہ یہ سوچتا ہے ارے اس کی شہرت تو بہت بڑھ گئی ہے یہ نہ ہو کل کے دن میری کرسی یہ چھیل لے محمد بن قاسم اس وقت کے چار سپے سالار تھے بڑے بڑے چاروں طرف آگے بڑھ رہے تھے چاروں طرف آگے بڑھ رہے تھے بڑے بڑے سپے سالار محمد بن قاسم محلب بن ابی سفرہ اور نصیر بن نام ان کا چھاور ہے تاریخ بن زیاد ایسے بڑے بڑے سپے سالار تھے جو ہر طرف آگے بڑھ رہے تھے چاروں طرف آفریقہ تک پہنچ گئے چائنہ تک پہنچ گئے انڈیا تک پہنچ گئے لیکن تاریخ کا علمناک واقعہ ہے چاروں سپے سالار کو بلا کر قتل کر دیا گیا کیوں یہ کرسی کا نشہ بڑا خطرناک نشہ ہے کرسی کا نشہ بڑا خطرناک ہے شراب کے نشے سے خطرناک شراب کا نشہ کبھی اتر جاتا ہے لیکن کرسی کا نشہ مرتے دم تک اترتا نہیں یاد رکھو صرف کرسی بچانے کے لیے ان سپے سالاروں کو قتل کر دیا گیا محمد بن قاسم بھی انہی میں سے تھے بلایا گیا بلانے کے بعد جیل میں رکھ رکھ کے ان کو جو ہے مروہ دیا گیا وہاں سے چارٹر کلوز ہو جاتا یہاں کب کی بات ہے سات سو دس ہاں اس کے بعد مسلمان رہے یہاں وہاں پر مختلف علاقوں میں مسلمان تو الحمدللہ اچھے خواہ سے پھیلتے گئے پھیلتے گئے لیکن کوئی گومنٹ نہیں بنی اس کے تین سو سال بعد تین سو سال بعد بولے تو ہزار میں ہزار میں مطلب آج سے یہ ایک ہزار بائیس سال پہلی کی بات ہے یہ دو ہزار بائیس ہے ہزار میں ایک بادشاہ افغانستان سے آیا اس کا نام ہے سلطان ناصر الدین سبکتگین سلطان ناصر الدین سبکتگین یہ کون تھا محمود غزنوی کا نام سنے ہوں گے محمود غزنوی کا باپ ہے یہ محمود غزنوی کا باپ ہے سلطان ناصر الدین سبکتگین یہ کہاں سے آئیتے ہیں افغانستان سے آئے تھے ان کا اسلام مکہ اور مدینہ کے اسلام نہیں تھا یہ افغانستان کا اسلام تھا ترکیو النسل اس کے بعد پھر وہ یہ آیا کچھ حکومت کیے کچھ لوٹ مار کیے چلے گئے پھر اس کا بیٹا محمود غزنوی آیا آپ جانتے ہیں اس نے بھی بہت سارے لوٹ مار کیا پھر یہاں سے چلے گئے خزانہ لے کے مقصد تا خزانہ لوٹنا لوٹ کے چلا گیا پھر اس کے بعد آتا ہے محمد غوری محمد غوری یہ بھی کہاں سے آیا ہے افغانستان سے افغانستان سے آیا محمد غوری یہ لوگ افغانی اور ترک لوگ تھے افغان اور ترک لوگ تھے ان کا اسلام خالص نہیں تھا یہ بداتی لوگ تھے البتہ محمود غزنوی کے دربار میں ایک بار ڈیبیٹ ہوا ایک آہل حدیث اور ایک ہنفی عالم کے درمیان اور اس ڈیبیٹ میں ایک تاریخی واقعہ اس ڈیبیٹ میں آہل حدیث عالم کامیاب ہوئے اور محمود غزنوی اہل حدیث ہوا اہل حدیث ہونے کے بعد اس نے اپنے دربار میں بخاری کا درست شروع کروایا ہاں یہ تاریخ گواہ ہے امام بخاری کا درست شروع کروایا بہرحال اس سلسلے میں تاریخ گواہ ہے کافی محمد غزنوی تھوڑا بہت پر اس طرف آیا تھا وہ یہاں سے چلا گیا محمد غوری آیا اور اس نے کافی بڑی حکومت بنائی کہاں تک دلی تک بڑی حکومت بنائی بنانے کے بعد اس کے پاس بھی بڑی حکومت افغانستان میں تھی اتنی بڑی حکومت سمالا نہیں جا رہا ہے وہ جاتے جاتے اپنے غلام التمشق حکومت دیکھے گیا وہاں سے سلیب پریڈ شروع ہوتی ہے سلیب کا زمانہ شروع ہوتا یہاں پر پھر وہ آگے بڑھا اس کے بعد اس کے بیٹی ہے رضیہ سلطانہ اور دیگر سب ہوتے ہوتے ان کا زمانہ ختم ہوتا پھر خلجیوں کا زمانہ آتا تغلق کا زمانہ آتا پھر لودی کا زمانہ آتا لودی میں ابراہیم لودی بحلو لودی سنے ہوں گے لودی کو پانی پت کی جنگ میں ابراہیم لودی کو ہرایا کس نے بابر نے زہر الدین بابر یہ مغل لوگ ہیں یہ لوگ کہاں سے آئے تھے ایران سے ایران سے یہ لوگ ایرانی تیموری تیمور کے خاندان سے تھے ایرانی لوگ تھے ہلاکو خان چنگیز خان کی نسل سے تھے تیموری اور چنگیزی نسل سے یہ لوگ تھے مغل لوگ وہ لوگ یہاں آئے ان کا جو اسلام آیا ایران کا شیعوں کا اسلام آیا یہ میں اصل چیز بتانا چاہ رہا ہوں ان لوگوں سے بھی اسلام آیا ہے لیکن کون سا اسلام آیا ہے ایران و توران کا اسلام آیا ہے مکہ مدینے کا اسلام نہیں آیا وہ اسلام محمد قاسم پہلے آ چکا تھا یہاں بیداد خرافت کیوں اتنے زیادہ ہے کہ برے سغیر میں سب کانٹینٹ میں کیونکہ یہاں جن لوگوں نے بہت دنوں تک حکومت کی وہ سارے کے سارے بداتی خرافی شیعہ لوگ تھے تو اس کے بعد زہر الدین بابر مغل سلطنت کی بنیاد رکھتا ہے ایک ہزار پانسو کی آس پاس کی بات ہے یہ پانی پت کی جنگ ہوئی ایک ہزار پانسو کی آس پاس میں اس کے بعد گورنمنٹ ان کی قائم ہوئی سو سال دیڑھ سو سال تک آرام سے چلاتے رہیں اس کے بعد سولہ سو میں ایسٹ انڈیا کمپنی آتی ہے انڈیا میں کب سولہ سو میں ایک ہزار چھے سو میں ایوروپی ریولیشن آتا ہے ایوروپ کے لوگ یہاں وہاں بڑھتے ہیں انڈیا پر ان کی نگاہ پڑھتی ہے وہ یہاں آتے ہیں سب سے پہلے بومبے اور کلکاتا کیونکہ کوسٹل ایریا میں وہاں پر آتے تھے وہاں پر بندرگاہیں تھی وہاں پر ہر بر تھے تو وہاں آئے وہ لوگ وہاں آنے کے بعد کلکاتا کو کیاپٹل سمجھے اور وہاں اپنے پیر پھیلانے لگے تسلط جمانے لگے جماتے جماتے آئستہ آئستہ انڈیا کو وہ مسلط اور حاوی ہونے لگے اور جب وہ حاوی ہونے لگے وہی سے جنگ آزادی شروع ہوتی ہے ہم لوگ کیا کرتے جنگ آزادی کی تاریخ 1857 سے لیتے ہیں یہ غلط بات ہیں یہ غلطی کوئی مت کیچی تاریخ کی غلطی ہے اس سے آپ کو دیڑھ سو دو سو سال پیچھے جانا آئے میں آپ کو سولہ سو کی بات کر رہا ہوں اور آپ اٹھارہ سو کی بات کر رہے ہیں اس سے دو سو سال پہلے جنگ آزادی شروع ہو چکی تھی اور شروع کرنے والے مسلمان لوگ تھے کیسے تھے انشاءاللہ میں کل آپ کو بتاؤں گا کہ جنگ آزادی میں مسلمانوں کا رول کیا رہا کب سے شروع ہوئی کیسے کیسے شروع کی اور دوسروں کا رول کیا رہا اور ہمارے علماء نے کیا قربانیاں دی ہے جب چمن کو لہو کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہماری گردن کٹی پھر بھی کہتے ہیں اہل چمن چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں یاد رکھو میرے بھائیو کیسے ہمارے اصلاف نے قربانیاں دی اس وطن عزیز کے لئے آگے ہم معلوم کریں گے دعا رب العالمین سے اللہ تبرکتا لہمیر آپ کو تاریخ کی صحیح سمجھ بوج عطا فرمائے آمین سبانے کے اللہ وحمد اشتر اللہ علیہ اللہ انتاستغفر وکاتو بلہ صلی اللہ نبی محمد